موسیقی اتنا مطلب آپ ایک دفعہ ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفہ المسلمین بن چکے ہیں علی بن ابی طالب اور عمر خطاب گزر رہے ہیں دیکھا کہ عمر خطاب نے کہا یہاں بلسل نہیں تو ابو بکر لگ رہے ہیں تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ آئیں جا کے دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق نے کپڑے کی کافی ساری شوالیں اپنے کندے پر لٹکائیں اور مارکٹ کی طرف جارے ہیں خلیفہ المسلمین مارکٹ کی طرف جارے ہیں اور عمر خطاب نے کہا کہ یہاں بکر کدھر کہ کپڑے پیچھتے جارہا ہے تو انہوں نے کہا کپڑے کیوں پیچھتے جارہا ہے تو کومنٹ سے اس کا جواب تھا تو ان کے پیسے نہیں چاہیے تب تک خلیفہ المسلمین زیرو انکم جواب تھی زیرو انکم تو انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے مسجد نبی میں لائن لگی گئے لوگوں کی لائن لگی گئے اور آپ یہاں کپڑے بیچ رہے ہیں اگر صدیق نے کہا کہ تو اگر کیا کروں آج کو کھانا نہیں دینا عالی بن عبی طالب نے اور عمر خطاب نے پھر آپس میں مشرع کیا اور کہا کہ آج سے امیر المومنین دنیا کے سب سے بڑی فاتح مملکت کے امیر کی تنخواہ کو رکھ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا تنخواہ رکھیں دونوں آپ پر پھر دسکس کریں پڑھیں ذرا کہ آدھا دنبہ آپ کو تنخواہ ملے لیں آدھا پھر ابھی نے مطالب نے کہا کہ ان کے بچے بہت ہیں بھئی یہ سن کے بوقت حدیق چل پڑے ہیں کہ چلو ٹھیک یار آج کا ہو گیا دونوں نے مشرع کیا اور پھر کیا کہا ان کے بندے بہت ہیں آدھے دنبے سے کیا ہوگا وہ آجیز آجمی ہے اللہ تعالیٰ کا بھلی ہے انہوں نے نا نہیں کرنی ہوں یس بولکی چلیں گے دونوں بھاگے کیا اور پھر انہوں نے کہا ایسے کریں پورا دنبہ آپ کو رشتہ آئے ابھی آپ کی امی کے کوئی کول آئے لڑکا کیا کرتا جی ایک دنبہ آپ کو آپ کی بہن کو میری بہن کو رشتہ آئے لڑکا کیا کرتا ہے آدھا دنبہ کماتا ہے جی زہین میں ابوبا کا صدیق آئیں گے نہیں پچپن کا کیڑا ہے اور آپ کو تو وہ پورا ناغ بن چکا ہے جتنے بھی آپ لیکچے سنیں نا اس میں سے نصیات کا انصر نکال لیا کریں اور ٹیسٹ کیا کریں بس سمپل سی بات صحابہ اکرام کو کیسٹیڈیز اور سائکالوجی جب تک ہم نہیں نہ پکڑیں گے تب تک اصلی مسلمان اور نقلی مسلمان کفاک کرنا پر ٹائمز آئے کرنے کے بات کوئی سٹوری مل جائے گی کسی نہ کسی کو ایک بندے نے مجھے خود کہا ازگرمال کالیج کی پروفیسرز نے مجھے کہا کہتا ہے آپ کو پتا ہے ابو بکر صدیق وہ ایک ویل آف مین میں نے اچھا کیسے پتا ہے آپ کو کہتا ہے وہ آپ نے حدیث پڑھی ہے نبی اسلام نمات پڑھا ہے تو ایک حبشی غلام آگئے تھا تو انہوں نے ان کو درم دیئے غلام پیچھے آگیا ابو بکر صدیق آگیا یہ اکیاسی سال کا پاکستانی بابا پتہ نہیں کتنے بچے تباہ کر چکا ہے اس گرمال کے میں آج کا پروفیسر ہے کانسیپٹ خراب کرنے ہونا کوئی ایک بابا کافی ہوتا ہے کیونکہ بابے کی سفید داڑی پریشن ڈالتی ہے ایک جوان پہ کیا اتنی عمر تو نہیں ضائع ہوتے اللہ کی قسم اتنی عمر ضائع کیے اس بابے کا قصور نہیں ہے اس بابے کی امی کا قصور ہے اس بابے کی ابو کا قصور ہے کاؤز کو پکڑیں ہمیشہ جب تک آپ امی ابو پہ نہیں آئیں گے تب تک آپ شادی نہ کرنا ہے especially boys آپ کو جی دن پر چل گئے کہ کاؤز امی اور ابو ہیں تب آپ شادی یہ قابل ہوگئے پیسنو کی ضرورت ہی نہیں جب آپ کو یہ ہی نہ پتا کہ کہا امی اور ابو ہے تب آپ ہیں وہ شیطان وہ کینسر جو اسلام کو لگاوا ہے اتنی سی بات ہے پھر بابا جی کو میں نے کہا کتنے دنوں دیئے تھے غلام کو یہ بھی پڑھ لیتے پتہ ہیں پوری نہیں پڑھی سنی سنائی انسٹا کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر تم میں کوئی واقعہ سن لیا اور جا کے اثر مال میں چپکا دیا اس لئے شیخ رشید جید جاتا درستا ایسے ہی واقعات والے مسلمان ہیں نا ادھر سارے اور ہم تو سب پنڈی کے ہیں نا ہمیں تو شرم آنی چاہیے آج دور افال استغفار کے مانتے ہیں سارے کہ ہم پنڈی میں شیخ رشید کے ٹائم پہ تھے اور ہم نے تحریک نہیں چلائی تھی ہم پہ یہ فرائض بنتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے عام پولیٹیکل جیالہ پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ کا اور پیپل پارٹی کا اور کون سی جو بھی آیا پچاس آٹھ ہیں نا سارے کھڑے ہوتے ہیں جماعت اسلامی عام نظریاتی جیالہ گھروں سے نکل نکل کے اکٹیویزم شو کرتا ہے اور مسلمان گھر میں بیٹھا کہتا ہے حالات بڑے خراب ہیں تو حالات اس لئے خراب ہوتے ہیں نا بکوز اصلی مسلمان باہر نہیں آتا اور نقلی مسلمان دن دن آتے پھٹے سو اس کو میں نہیں کہا کہ انکل بات پتا کیا ہے حضرت وقت صدیق کی پاس اس دن دو ہی دیرم تھے اور اگلے دن کتنے آنے سے ان کو پتہ بھی نہیں تھا اور انہوں نے وہ دو دیرم اٹھا کے غلام کو دے دیئے تھے یہ ویل آف آدمی اس کو آپ ویل آف بولتے ہیں اس کو میں ویل آف بولتا ہوں کیونکہ وہ جو چیز خریدی ہیں نا انہوں نے وہ پیسوں سے آتی نہیں ہے اصل میں کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی سخت میں نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ عجر کی آئیت تو پیچھے سے گردن اونٹری اونٹ کی قربانی کرو اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ امام کے پیچھے دائیں ہاتھ لیں دکھا وہ اس کا عجر کی آخرت میں تو پیچھلا بندہ کھڑے ہوکے اب اگلے کی گردن مار دے اس پورٹ کو پکڑنے کے لئے حدیث سنی مئے نا چلیں آپ سن لیں سو ڈیفنیشن آف ویلتھ جو ہے نا وہ کرپٹ کی گئی تھی میں زیادہ پیچھے نانی نانے تک نہیں جاتا دادی زیادہ پر کیونکہ بالک انسانوں کے شادی ہوئی تھی تو ہم لوگ پیدا ہوئے تھے نا تو بالک کا اوپر میں ذمہت آئی ڈالوں گا اب میں کیا کوئی کہا ابو جی نہیں اصل میں آپ کی ابو نہیں ابھی میرے سے سوال ہوں چاہیے میرے اپا جی سے نہیں کہ میرے بچے کے ساتھ میں نے کیا کرتو کی میں پتا ہے نا میں کیا بتا رہا ہوں کئی جو کہ میں کامپروائز کرنی پڑتی ہے کہ اچھا یار ابھی نہ بتاؤں ابھی نہ بتاؤں تو سون نائنٹی پرسنٹ چپکا دیتا ہوں کہ یہ نا کل مر جاؤں یار تو سون میں مر جاؤں سمجھنے ہی کوش کریں یہ کانشیسنس کا تقاضہ ہے آپ کی عمر میں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ میں اور پنڈی کے کسی اور مسلمان میں فرق یہی ہے کہ کون اس نفسیات تک پہنچ چکا ہے تو پھر پیمانہ ہی نہیں سٹ کیا آپ نے اور پیمانہ پہلا قدم ہے پہلا قدم پیمانے سے کوئی اچار کوئی جنتی ملنی اگلی پیمانے سے دوزر کی گرنٹی ہو جانی ہے یہ بھی حدیث بتا دوں آپ کو اگلی میں پبلک میں نہیں حدیث بتاؤ تو سون چلے سننیں آپ کے کیلئاسٹی جو ہے نا کچھ اور نہیں سننیں گے آخر میں وہ لوگ پھر بچ جائیں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں اب اس کی علمان ہے جس طریقے سے شرع کی ہے اس کی تفسیر خود پڑے خدا کا واسطہ ہے آگے مت پہنچا دینا جو جو یہ یہ اسلام کے علاوہ کی بات نہیں ہو رہی میں اسلام کے اندر کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ لوگ مسلمان ہیں اس لیے میں اب یہ بات کروں اسلام کے اندر کی بات کروں جس بندے کو بھی یہ پتہ چل جائے نا کہ پیمانہ کیا ہے پیمانہ کیا ہے تاب اس کو بچ سلے گا کہ بھئی دوری کتنی ہے میری اسلام سے پھر نبی علیہ السلام کی حدیث سامنے ظہور کرے گی آپ کے سامنے اظہار کرے گی کیا ڈیپٹ کیا ہے اس کی پریکٹس کتنی ہے بھئی بہت کانی سن لی پریکٹس بتا